اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ناشتے کی ویڈیو شیئر کرنے جارہی ہوں تو میں آج املیٹ بنانے جارہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ میں آج ناشتے میں کیا بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم املیٹ بنائیں گے املیٹ کے لیے میں نے تین انڈے لے لیے ایک بول لے لیا ہے پیاز ٹماٹر اور شملا مرچیں اور ہری مرچیں میں نے کاٹ کے رکھ لی تھی ایک سائٹ پہ سب سے پہلے ہم انڈے توڑ کے بول میں ڈال لیں گے ہم انڈوں کو ہم اچھے سی مکس کر لیں گے تھوڑا سا اب ہم نے جو پیاز ٹماٹر ہری مرچیں شملا مرچیں کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہم اسے اچھی طرح سینڈوں میں مکس کر لوں گی اس طرح سے اب آپ چاہیں تو وائٹ والا نمک یوز کر سکتے تو میں نے پنک والا کیا اس میں ہم تنک والا سول ڈال لیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور اسے ہم اس میں کاری مرچیں شامل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو کر سکتے نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہم اسے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے اولی وائل چولا ہم آن کر دیں گے لان ہو چکا ہے اس میں اولی وائل ڈال دوں گی تین بڑے ٹیبل سپون ہوں گے یہ اس کو ہم گرم ہونے کیلئے رکھ دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پھلا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اندر سے یہ دیکھیں اچھے اوپر سے تھوڑا سا اپنے ہلکی ہاتھوں سے اس کو پیس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں جی املیٹ پکنا سٹارڈ ہو چکا ہے اور چولے کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہمارا املیٹ بھی پک رہا ہے اور ساتھ میں نے چائے بھی رکھ دی ہے ہمیں ساتھ ساتھ چائے بھی بن جائے گی پانی گرم ہو چکا امیز میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نا چھوٹے والا پتی کا ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے پکنے کیلئے رکھ دیا ہے ساتھ میں ہم نے تین الاشی سبز لچی اور ایک ٹکڑا دلچینی کا ہم نے اس میں شامل کر دینا اور اس کو پکنے کیلئے رکھ دینا ہے دیکھتے ہیں کہ املیٹ پھر ایسا تیار ہوا ہے کینہاں دیکھیں املیٹ بھی تیار ہونا سٹارڈ ہو چکا ہے اس کو میں نے کور کر کے پھر سے رکھ دیا ہے چائے پک گئی ہے تو اس میں میں نے آدھا کب دودھ کا شامل کرنا ہی دیکھیں زیادہ دودھ میں اس میں نہیں شامل کروں گی دیکھیں اب بھی سے ہم نے پکنے کیلئے رکھ دینا ہے املیٹ یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے بلکل تیار ہو چکا تھا میں نے اس کو دوسری سائیڈ سے پکنے کیلئے رکھ دیا ہے املیٹ کے ساتھ میں نے سیمپل جو پراتھے بنایا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سیمپل میں نے ایک روٹی بنایا ہے اور اس کو پر میں نے بٹر لگا لیا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے پکاہ لینا ہے چائے بھی تیار ہو چکی ہے املیٹ بھی اب ہم چلتے ہیں ڈائننگ ٹیبل یہ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل پر املیٹ بھی رکھتی ہے یہ ساتھ میں چائے ہیں یہ ہے ساتھ میں جی پراتھے اسی کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی چینل کو سکسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمیٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ ٹک ٹوک پہ ہیں تو آپ ٹک ٹوک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ